پاکستان کے لئے پاکستان کی خوشحالی کے لئے ہم سب دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جات سب یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہم عمر پراز آج یکم محرم چوتہ سو چالیس ہجری کا آغاز ہو چکا ہے میری طرح سے تمام عمت مسلمہ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور میں دعا گو ہوں کہ یہ نیا سال ہم سب مسلمانوں کے لئے بہتری کا سال ثابت ہو اور نیا سال میں ہم خوشحال ہوں خصوصاً بالخصوص پاکستان کے لئے پاکستان کے خوشحالی کے لئے ہم سب دعا کریں موسیقی 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 اللہ کے حکم سے تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر مبارک کی پر آپ نے مارا اور وہ نمدار بھی ہوا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیو مبارک ہے جو تھرڈ امپورنٹ چیز تھی جو میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو پیا اور دوبارہ اپنا لعابدہین اس میں ڈال دیا تا قیامت تک کے لیے وہ جاری اور ساری ہے اور بہترین ذہگدار ہے سبحان اللہ یہ اس کے قرامات موزاد ہیں یہ ہوا ایسے کہ جب ایک قبیلہ جو یمن سے چلا اور وہ جب چلا کے نام جنہم قبیلہ اور جب وہ مکہ اب تک پہنچا تو اس کا پانی ختم ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ قوے قوے آپ یاد رکھی گا کچھ قوے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں ایک جگہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوے منڈلا رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے یہاں کونہ ہیں تو جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے تو آپ نے ان سے بات کی تو مہاجرہ نے پہلی ان سے بات فرمائی اور کہا کہ ہاں یہ پانی ہے یہ ملکیت ہماری ہے اور ہم آپ کو دیں گے لیکن مورکین لکھتے ہیں کہ آپ نے کہیں کہیں یہ بات کہیں لکھی ہے کہیں نہیں لکھی کہ آپ نے اس کا معافضہ بھی تحق کیا تو کیوں نہیں بہرحال وہ ایک پورا واقعہ تھا ہم نے آپ سے شیئر کیا اور پھر آپ کو پتہ ایک بار بات ہے کہ پھر آوے زمزم بند ہو گیا غائب ہو گیا پھر وہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے سرکار مدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ ہیں پوری ہسٹری یہ تاریخ ہے اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پھر آپ کو خواب آیا اور جب خواب آیا تو پھر وہ ان کو قوے دکھائے گئے کہ اس جگہ وہ قوے چونچ مار رہے ہیں اور پھر آپ نے وہ پورا ایک انشاءاللہ پھر کبھی اس بارے میں ضرور بات کروں گا کہ اس پہ قتل بھی ہوا ہے اس واقعے کے اوپر قتل بھی ہوئے کہ آپ نے پھر اس کو کھدائی کی اور دیکھا تو وہاں سے آپ نے زمزم نمدار ہوا اور ظاہر ہو گیا سبحان اللہ اور بہرحال یہ میرے ایک بات تھی جو دوستوں نے کہا شیئر کر دوں میں نے کر دی اپنا بہت خیال رکھے گا اور انشاءاللہ چھئی سی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کبھی پھر جلدی ملاقات ہوگی اردگرد سب کا خیال رکھے گا اور چھوٹے بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کو اگنور کریں اور آگے چلیں اور مزیدار رہیں خوش رہیں عباد رہیں ملے لی اور اپنے لی ہم سب کے لیے اردگرد سب کے لیے دعاوں میں سب کو اس سے کوئی یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ